السلام علیکم دوستو یہ ایک ایسا یوربین کنٹری ہے جس کا پاسپورٹ آپ صرف اور صرف ایک سو ڈالر کے اندر لے سکتی ہیں ون ہنڈرڈ ڈالر کے اندر اس کنٹری کا جو پاسپورٹ ہے وہ آپ اپلائی کر سکتی ہیں آپ اس کنٹری کا پاسپورٹ لے سکتی ہیں اور اس کنٹری کی جو ویلیو ہے وہ دنیا کے جو ٹاپ ٹین کنٹری ہیں اس لسٹ میں آتا ہے اس کنٹری کا اگر آپ پاسپورٹ لے لیتی ہیں تو آپ امریکہ کینیڈا اسٹریلیا نیوزی لینڈ جتنے بھی شینجن سٹیٹ ہیں ان میں یوکے جتنے بھی اس دنیا کے اندر اچھی ایکانومی والے کنٹری ہیں ویل سیٹڈ کنٹری ہیں ان میں جانے کے لیے آپ کو کسی قسم کے ویزا کی ضرورت بلکل بھی نہیں پڑتی آپ اس کنٹری کا پاسپورٹ دکھائیں گے تو آپ کو بہ آسانی اس کنٹری میں لینڈ کرنے دیا جائے گا اسٹیلیا میں نیوزی لینڈ میں جرمنی میں فرانس میں امریکہ کینیڈا میں جتنے بھی بڑے کنٹری ہیں تمام کنٹری میں آپ اس کنٹری کا پاسپورٹ لے کے جائیں گے تو آپ کو ویزا لینے کے بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی تو دوستو یہ کنٹری ایک یوربین کنٹری ہے بلکل چھوٹا سا کنٹری ہے بلکل چھوٹا سا کنٹری ہے جب یہ کنٹری باقی کنٹری سے نکلا تھا بلکل چھوٹا سا کنٹری ہے شاید آپ نے اس کا نام بھی پہلی بار سن رہے ہوں دوستو یہ کنٹری ہے لیبر لینڈ لیبر لینڈ بلکل ایک چھوٹا سا کنٹری ہے آپ انٹرنیٹ کے اوپر اس کے بارے میں دیکھیں ایک چھوٹا سا کنٹری ہے جب دوہزار آٹھنا کے لاسٹ میں اس کنٹری نے جب فانلی اناؤنسمنٹ کی تھی اپنے پاسپورٹ کی کہ فانلی اب ہمارا پاسپورٹ بھی ہے تو اس وقت بہت سے ایسے دوست تھے جن دوستوں نے تقریبا فری میں ہی بلکل فری میں بغیر کوئی پیسے دیے اس کنٹری کا پاسپورٹ لیا تھا بہت سے ایسے پاکستانی تھے انڈین سٹیزن تھے جو گریس کے اندر تھے جو جرمنی کے اندر تھے فرانس کے اندر تھے اٹلی کے اندر تھے جن کے پاسپورٹ نہیں تھے وہ غیر قانونی طریقے سے ان کنٹری میں رہ رہے تھے ان دوستوں نے دوہزار آٹھارہ میں آکے اس کنٹری سے جو پاسپورٹ ہے وہ لیا تھا کوئی ٹیمپریری ریزیڈنٹ نہیں کوئی پی آر نہیں ڈریکٹ سٹیزنشپ لی تھی تو یہ کنٹری اس وقت کافی زیادہ خبروں میں رہا تھا تو اس وقت یہ جو کنٹری ہے اس کے فیز جو ڈالر میں ہے وہ ایک سو ڈالر ہے اور اگر یورو میں بتایا تو تقریباً ستر یا پھر پچھتر یورو اس کی فیز ہے جو کہ آپ اپلائی کرنے کے لیے جائیں گے اس کا اپلائی کرنے کے لیے اس کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا اس کنٹری میں ہونا لازمی ہے اس کے بعد آپ کے پاس کوئی بھی سٹیٹس ہو پہلے سٹیٹس نہیں مانگتے تھے آپ سٹیٹس مانگتے ہیں آپ کے پاس کوئی بھی سٹیٹس ہو ویزٹ ویزے کا ایس آلم کا کوئی بھی لیگل سٹیٹس ہونا چاہیے کسی بھی کنٹری کا کسی بھی شنجن سٹیٹ کا کسی بھی یورویین سٹیٹ کا آپ کے پاس لیگل سٹیٹس ہونا چاہیے اس سٹیٹس کی بنیاد کیوں پر آپ ان کا جو ویزا ہے وہ آپ اپلائی کر سکتی ہیں اور ایک بات اگر آپ اس وقت کسی بھی یورویین کنٹری کے اندر ہیں اور آپ کے پاس کسی بھی یورویین کنٹری کی ٹی آر سی ہے لیکھ پولینڈ کی پورتکال کی گریز کی جرمنی کی اٹلی کی کسی بھی کنٹری کی ٹی آر سی ہے تو آپ اس ٹی آر سی کو اس کی نیشنلٹی میں تبدیل کروا سکتے ہیں اور ایک بات جو کہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ دوستوں کے لیے جاننا کہ کچھ ایسے کنٹری بھی ہیں اس دنیا کے اندر جیسے کہ بیلاروس ہے جیسے کہ ایتھونیا ہے اس کے بعد کافی زیادہ افریکن کنٹری ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جپان جو کہ اس کنٹری کو نہیں مانتا بھی تک تو یہ ایک اس کا ڈیس اڈوانٹیج ہے باقی آپ جتنے بھی موالک ہیں جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں تمام کے تمام مولک میں آپ اس کنٹری کا پاسپورٹ لے کر ویڈاوٹ ویزا ٹریول کر سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ